اسلام علیکم مہر اکسار صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمگل دارے میں آپ دیکھ رہے ہیں جی ہم 30 کریکشن یوٹیوب چینل آپ کا ہمارے اس طرح پتہ بھی قطاع کرنے سے ویلکم اگر آپ دوسرے جس میں اس طرح کریکشن ویڈیو تو تمہارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں جی آج کی ویڈیو یہ ہے سال 2022 کی بھارت کی سب سے بڑی ریسرچ یہ ایک آرٹیفیشل ہارٹ ہے جسے کچھ لوگ دل یا فر ہردے بھی بولتے ہیں اور لوگوں کی جان بچانے کے لیے اس آرٹیفیشل ہارٹ کو بھارت میں بنا کر کے تیار کیا گیا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے دنیا میں مرنے والے پانچ میں سے ایک انسان کی موت دل کی بیماریوں سے ہوتی ہے اتنا ہی نہیں ہر سال 17.9 ملین لوگ ہارٹ کی پرابلمز کو فیس کرتے ہیں اور بھارت میں یہ ڈیٹا ہر سال 3 ملین سے لے کر کے 4 ملین پیپلز تک رہتا ہے لیکن بنائے گے اس آرٹیفیشل ہارٹ کی مدد سے لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے اور ابھی تک بھارت میں یہ possible نہیں تھا جو بھی کمپنیز بھارت میں ان آرٹیفیشل ہارٹ کو بنانے کا کام کرتی تھی ان کی کاؤسٹ اتنی زیادہ ہے کہ ہر آدمی ان کو خرید نہیں سکتا لیکن فائنلی کئی سالوں کی مہنت کے بعد آیٹی کانپور نے اس آرٹیفیشل ہارٹ کو بنا کر کے تیار کر لیا ہے اس سے ہارٹ سمبندی کئی ساری پرابلمز کو سولپ کیا جائے گا اور کئی بار اس کو ٹرانسپلانٹ میں بھی استعمال کیا جائے گا بات کریں اور ڈیٹیلز کے بارے میں اس سے پہلے آیٹی کے اس بڑے کام کے لیے کامنٹ باکس میں جہنز ضرور لکھے گا ریپورٹس کے مطابق آیٹی کانپور کے ڈیریکٹر ابھے کرندیکر کا کہنا ہے کہ اس کو اگلے سال اینیملز پر ٹیسٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ اس ٹیسٹ میں بھارت کے جتنے بھی ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں ان سبھی کی پریزنس سامل ہوگی اور اگلے سال سے مطلب یعنی دوہزار تیس میں فروری یا مارچ کے مہینے میں اس کے ٹیسٹ کو شروع کر دیا جائے گا اور جیسے ہی اس کی ٹیسٹنگ ختم ہو جائے گی صرف ایک سے ڈیٹھ سال کے اندر اسے اپروول دی دیا جائے گا کہ اسے ہیومن سرزوریز میں استعمال کیا جائے بھارت میں اس آرٹیفیشل ہٹ کو بنانے کے لیے دس ویگیانک اور ڈاکٹروں کے ٹیم نے کافی محنت کے بعد اسے تیار کیا ہے اور اس کو بنانے کا آئیڈیا بھارت میں تب آیا جب بھارت میں 80% جومیٹکل ایکیپمنٹس ہیں وہ سب ہی ویدیشوں سے آیات کیے جا رہے تھے بھارت صرف اس ماملے میں 20% حصہ داری رکھ رہا تھا اور ایسے میں ایمپورٹ کی جانلی چیزیں اتنی زیادہ مہنگی ہو رہی تھے کہ ہر آدمی انہیں خرید نہیں سکتا اور کوویڈ 19 کے دوران ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے بھارت میں ونٹی لیٹرز پہلے بنتے ہی نہیں تھے لیکن کوویڈ کی آنے کے بعد بھارت میں ان کو بنانے کا کام شروع کیا اور کچھ ویگیانیکوں نے تو صرف 90 دنوں میں ایسے ونٹی لیٹرز کو تیار کیا تھا جو کافی زیادہ اچھے اور ایڈوانس کالیٹی کے تھے اور اس کے بعد بھارت کی ان کمپنیوں نے ونٹی لیٹرز کو بنانے کا کام شروع کر دیا بھارت میں کرنٹلی دو کمپنیاں ہیں جو ان ونٹی لیٹرز کو بنا رہی ہیں اور نہ صرف ان کو بنایا جا رہا ہے بلکہ بھارتنا جو ونٹی لیٹر ایمپورٹ کی جاتے تھے ان کی قیمت 10 سے 12 لاکھ روپے ہوتی تھی جبکہ بھارت میں تیار کیے گئے ونٹی لیٹر صرف دھائی لاکھ روپے میں بن رہے ہیں اور بھارت کو ایسی اور ریسرچ کی ضرورت ہے کیونکہ بھارت کے اندر ایک ہزار لوگوں کی آبادی پر صرف آٹھ ڈاکٹر آبیلیبل ہیں اور یہ شاید ہمارے اجول بھارت کے لیے بہت زیادہ کم ہیں اس لیے ڈاکٹرز کی سنکھیا بڑھنی چاہیے اس کے علاوہ ریسرچ میں گورنمنٹ کو اور زیادہ انوال ہونا چاہیے آپ اس کے بارے میں کیا رہے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا بھارت کیسے ہی useful اور انفرمیٹی ویڈیو سمانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب سے روکہ لیجے ملیں گے ہم آپ کو ایک نئی اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک لیے بھندی ماترم بھارت نہ تکیچے جو ڈیٹ ہوتی ہیں وہ ہارڈ پیشنٹ کی ہوتی ہیں اور دوسری مرے دیتھ جو ہوتی ہیں میں کہتا ہوں سیمیٹی پرسنٹ جو ہمارے ہاں دیتھ ہو رہی ہے اس وقت وہ ہارڈ پیشنٹ کی زیادہ ہو رہی ہے تو میں کہتا ہوں یہ تو انڈیا کے لیے ایک بہت اچیومیٹ کارنامہ انجام دییا جو ان کے ڈاکٹروں نے اور ان کی ٹیم نے میں کہتا ہوں بھئی انڈیا نے کمال کر دیا رکھتار بھائی جتنی طریف کی جائے کام ہے اور پھر انہوں نے جو ساتھ میں یہ بات بتا ہے وہ اپنے ملک میں 20 لیٹرز بنا رہے ہیں جو کرونا میں مطلب اکسیجن کی کمی کے ویان سے زیادہ بات ہے فیپڑوں کو فیٹ کرتے تھا کرتا تھا کرونا اور ان کو اکسیجن دینے کے لیے انڈیا کے ویڈیانک نے نوے دنوں میں ایڈوانس تریم ویڈی لیٹر بنا رہی ہے یہ بہت بڑی اچیومیٹ ہے بارہ لاکھ کا وہ پرسہ تھا جو باہر کی کنٹری سے لیتے تھے جو اپنی وہ دو جو کمپنی ان کی بڑی بنا رہی ہیں وہ بھی اٹھائی لاکھ سپی کا بن رہا ہے وہ بھی اپنی بھی ضروریت پوری ہوگی ملک کی بھی ضروریت پوری ہوگی اور دوسرے ممالک کو بھی وہ بیج سکتے ہیں تو پہ کیوں نہ انڈیا ترقی کرے اور انڈیا بھئی میں کہتا ہوں چھاگ ہے جو اس وقت جو ترقی کر رہا ہے وہ انڈیا ہی کر رہا ہے تو ہمیں بھی نظر بھی آ رہا ہے کہ منصوری دل بنانا ایک بہت بہت بڑی بہت دماغ کی بات ہے بھئی جو پڑا لکھا ہوتا ہے وہی ایسے کارنار میں انجاب دیتا ہے میں کہا تو بہت کی کنٹری پہلے یہ بنا سکتی ہے یا نہیں یہ انڈیا ہی خوش کر رہا ہے باقی کنٹری میں بھی ہو رہا ہے لیکن اس میں کامیاب جو زیادہ تھا کامیاب یا دنیا کے بہت ترین ڈاکٹر سے انڈیا میں موجود ہے پاکستان سے کتنے لوگ جاتے ہیں ادھر ٹریٹمنٹ کروانے کا ہمارے ہمارے رکسار بھائی آئے دن کوئی نہ کوئی نیا کیس آتا ہے جو پاکستان سالو نہیں کر سکتا اور یہ غریب غریب ہوتا ہے تو وہ بھئی اپیل کرتا ہے سوشل میڈیا کا ایک تو بھئی احسان مند ہوں گے جو جتنوں کی انہوں نے جان بچائی ہے ایک ہم حالیت دور میں ایک سال میں میں نے پتہاں کتنے کیسز دیکھے ہیں جو جا کر انڈیا میں انہوں نے آج کرایا ہے تو بھئی ایک انڈیا ہم سارے یار وہ ایک سن کی بچی تھی اس پر ہم نے ویڈیو بھی بنایا تو مجھا نام اس کا ایک سن کی بچی ہم نے کئیوں میں بنائی ہے اچھا وہ اس پر کہا جو وہ گردن دیری تھی نائنٹی انگل پر گردن تھی تو اس کا ڈیلی کے ڈیلی ہسٹر میں ایک ڈاکٹر سے تو انہوں نے فری میں پاکستان سے بلا کر فریم میں اس کا علاج کروایا تھا اس پر ہم نے پاکستان ایک ویڈیو بھی کری تھی اور یہ انڈیا کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن اپنی نظر آ رہی ہے جو میں وہ ہر فیڈ میں اپنے آپ کا لوہ منوا رہے ہیں دنیا سے آگے سے آگے نکل رہے ہیں اور یہ کب ہوتا ہے جب آپ کی آپ کی جو یوت ہے وہ تلیم و تربیت اور اکسپاریمنٹس کی طرف جن کا رجحان ہو نہ کہ پراپیگنڈا کی طرف رجحان ہو نہ کہ اس پارٹیش جن کے یہ جو ہمارے مذہبی لحاظ سے ہمارے فرقہ واریت ہوگی ہے اس کی طرف دیان ہو تو میں یہ بات کرتا ہوں جو لڑکی کا علاج کیا تھا وہ ایک انڈو ڈاکٹر تھا وہ انسانیت کی خاطر میں کہتا ہوں انہوں نے ایک علاج کیا اور بہتری اس کے بعد جب وہ پاکستان میں آئی اس کے بعد وہ ہر روج یا ہفتے کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ ویڈیو لنک کے ذریعے اس سے بات چیت کرتے تھے میں کہتا ہوں یہ ہی انسانیت ہوتی ہے اس کو انسان کہتے ہیں بلا لالچ بلا تکالف لالچ کے بغیر انسانیت کی خاطر اس کا علاج کیا اور بلکل فری کیا میں کہتا ہوں بھئی بہتری ہے اور یہ جو ہارٹ بنایا ہے جاری بات ہے آج کل پاکستان اور انڈیا میں ہارٹ کے کیس بہت ہو رہے ہیں کہ یہ لوگ دلوالے ہیں ہاں ہاں دلوالوں کو دل کے اٹیک ہوتے ہیں اور کس کو ہوتے ہیں تو اصل میں بہت اچھے انسان ہیں اور پاکستان انڈیا دونوں مالک میں اس وقت ہارٹ کے پیش بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں میں ہماری پوری فیملی میری پوری فیملی جو ہے میرے دادی جان میرے دادا جان میرے کھالا میرا تایا میرا اپنے پورے کھان دانس کی میں ہارٹ میں سے فوت ہوا ہے تو میں وہ ہی ہے نا کہ میں سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ جو ہوتی ہے وہ ہارٹ پیشن نہیں ہوتی ہے تو کوئی اور بھی دیکھ ہو جائے کسی طریقے تو وہ ہمارے ہاں تو یہ ڈاکٹری یہی بولتے ہیں بھئی اس کو اٹیک ہو گیا وہ اینڈ پر یا رسل میں اٹیک ہے کہ اس کا مصل دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو جہاں خون ہوتا ہے وہاں جم جاتا ہے تو پہلے کوئی بیماری اور ہوتی ہے اس کے میں سے پھر پریش پڑھتا ہے دل پر وہ کام کرنا کام کر جاتا ہے آرٹریز جو ہیں دل کی آرٹریز وہ بند ہو جاتی ہیں تو سارے باہت ہے خون جم جاتا ہے اس کے میں سے وہ ہارٹ اٹیک کی صورت بن جاتی ہے کنڈیشن بن جاتی ہے لیکن انڈیا نے یہ جو کارنامات کیا ہے اس دنیا اور انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہو سکے گی اور وہ کریں گے بھی بہت بہت بڑا اور جس میں صرف ہارڈ کے مریضوں کا ہی اپریشن یا اس کے علاج گیا جاتا ہے اور کوئی نہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ جس طرح میڈیسن انڈیا کے پہنچ رہی ہیں اگر انڈیا یہ کارنامہ کرتا ہے بناتا ہے پاکستان بھی بھیجتا ہے تو پاکستان میں جو ہارڈ کے مریض ہیں ان کے ابھی بہت پیدا ہوگا اور ان کی انسانیت کے بہت بڑی خدمت ہوگی اور یہ پاکستان کو دینا بھی چاہیے پاکستان کو لینا بھی چاہیے تمہیں کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھلے گئی ہوگی اگر ویڈیو اچھلے گئی ہو تو ہمارے چینل سبسکرائب کریں ملتا نہیں ویڈیو میں کسی نئے ٹاپ ایک ساتھ آپ تک دیجئے اجازت اللہ حافظ